موسیقی اما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنتهم ويكون الدین للہ فإن انتهو فلا عذبان إلا على الظالمین صدق الله مولانا اللعظيم اور ان سے لڑو جب تک کہ فتنہ نہ مٹ جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین غالب نہ آجائے اگر یہ رک جائیں تو تم بھی رک جاؤ زیادتی تو صرف الظالموں پر ہی ہے آمنت بالله وبآیات میرے قابل صدق اخترام سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ تمام بمائے اہل و عیال خیر و عفیت کے ساتھ رمضان المبارک کی سعادتوں اور برکتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے آج سترہ رمضان المبارک ہے اور سترہ رمضان المبارک کا دن وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے قتال کی اجازت ملنے کے بعد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان میں سن دو ہجری میں بدر کے میدان کی اندر ایک تاریخ ساز جنگ لڑی گئی تو اسی مناسبت سے غضوہ بدر کے متعلق چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر کسی باقاعدہ جنگ کے لیے مدینہ منورہ سے نہیں نکلے تھے بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ابو سفیان کے اس قافلے کا مقاولہ کرنا تھا جو شام سے تجارتی سامان لے کر آ رہا تھا کسی طریقے سے ابو سفیان کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی اطلاع پہنچ گئی تو ایک تو اس نے اپنا راستہ بدل دیا اور دوسری طرف قریش کو مسلمانوں کے ارادے سے آگاہ کر دیا اپنا قاسد مکہ مکرمہ بھیج کر کے مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو قریش کے جذبات میں آگ لگ گئی ان کی آنکھوں کی اندر خون اتر آیا اور انہوں نے کہا کہ مسلمان آج ہمارا قافلہ لوٹنے کے لیے میدان کی اندر آ رہے ہیں تو ہم انہیں اس طرح سے سبق سکھ لائیں گے کہ ان کا نام و نشان دنیا سے مٹا دیا جائے گا اس لیے انہوں نے بھرپور جنگی تیاری شروع کر دی اور ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے غیز و غضب کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے مدینہ مناورہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس لشکر جرار کے روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت اور عادت کے مطابق حضرات صحابہ اکرام رضوانداللہ تلم اجمعین کو جمع کیا اور ان سے مشورہ کیا اس مشورے میں اصل مقصد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا انسار کی رائے معلوم کرنا تھا اس لیے کہ انسار مدینہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور نصر کرنے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن مدینہ سے باہر نکل کر کے دشمنوں سے جنگ کرنے کا وعدہ انہوں نے ابھی تک نہیں کیا تھا انسار کو جب اس بات کا اخصاص ہوا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں تو حضرات انسار کے جو سردار تھے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم میں انسار کی جانب سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم ہر حال میں آپ کا ساتھ دیں گے آپ جہاں چاہیں روانہ ہوں جس سے چاہیں تعلق قائم فرمائیں جس سے چاہیں تعلق ختم کریں ہمارے مال میں سے آپ جتنا چاہیں لے لیں جتنا چاہیں چھوڑ دیں اور واللہ ہمارے مال میں سے جتنا آپ لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ محبوب ہوگا جو آپ ہمارے پاس چھوڑیں گے اللہ کی قسم اگر آپ چلتے چلتے بر کے غمدان تک پہنچ جائیں تب بھی ہم آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے اللہ کی قسم اگر آپ سمندر میں داخل ہو جائیں گے تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں داخل ہو جائیں گے حضرت سعید ابن معاذ عزی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جذبات کا اظہار کیا اور خاموش ہوئے تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے اور پرجوش انداز میں عرض کرنے لگے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آج آپ سے ویسا نہیں کہیں گے جیسے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا فَضْحَوَ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ کہ اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں مل کر کے جنگ کرو ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے اے اللہ کے رسول نہیں ہم ایسا نہیں کہیں گے بلکہ ہم تو آپ کی دائیں طرف بھی لڑیں گے بائیں طرف بھی لڑیں گے سامنے سے بھی لڑیں گے اور پیچھے سے بھی لڑیں گے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انساری سرداروں کا یہ والیہانہ جذبہ جب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا کہ سیرو و بشیرو چلو اور بشارت حاصل کرو عجیب اتفاق ہے کہ ایک موقع تھا کہ جب تعلوت جالوت کے مقابلے کے لیے نکلے تھے ان کی لشکر کی تعداد بھی مختصر سے تھی تین سو تیرہ ہی کے قریب تھی اور انہوں نے اس موقع پر یہ ایمان کے ساتھ کہا تھا کہ کہ بساوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں کے اوپر اللہ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو صبر والوں کے ساتھ آج مخلص ایمان والوں کی زبان پر بھی اسی قسم کے کلمات تھے مسلمان تعداد کی اندر تین سو تیرہ تھے اور مشرقوں کی تعداد ایک ہزار سے زائد تھی مسلمان کی اکثریت جو ہے ناتجربکار تھی جبکہ مشرقوں کے لشکر میں مانے ہوئے شاہ سوار و تجربکار سپائی تھے مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے اور ستر اونٹ تھے جن پر وہ باری باری سوار ہوتے تھے جبکہ مشرقوں میں چھ سو سپاہی زرہ پوشت تھے اور پانچ سو کے پاس پورے ہتھیار تھے وہ ہتھیاروں سے لیس تھے اونٹوں کی تعداد سات سو تھی گھوڑوں کی تعداد ایک سو تھی مسلمانوں کی زبان پر رب العالمین کی تصویر تھی تقدیس تھی تحمید تھی تکبیر تھی اور مشرقوں کی زبانوں پر گلیاں تھی تانے تھے بڑائی کے بول تھے مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے خاتم النبیین کی دعائیں تھی دل سے نکلے ہوئے کلمات تھے اور مشرقوں کو جوش اور جذبہ دلانے کے لیے ڈھول اور ڈھمکے تھے گانے والیاں تھی مسلمانوں کی ہاں آجزی تھی توازو تھی انکساری تھی اور مشرقین کی ہاں تکبر تھا مسلمانوں کی ہاں رب العالمین کی کبریائی کے نارے تھے تو مشرقوں کی ہاں لات اور حبل کی قسمیں تھی مسلمانوں کی قیادت خاتم النبیین امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اور مشرقین کی قیادت ابو جہل کی ہاتھ میں تھی مسلمانوں کی ہاں قلت تھی ادھر کسرت تھی مسلمانوں کی ہاں روحانیت تھی تو مشرقین کی ہاں مادیت تھی مسلمانوں کو اللہ کی ذات کے اوپر بروزہ تھا تو مشرقوں کو اپنی قوت بازو کی اوپر گھمن تھا مسلمانوں کی ہاں رب العالمین کی ہاں گڑ گڑانا تھا دعائیں تھی تو ادھر گانے اور بجانے تھے عجیب دن تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سال تک جو جدو جہد کی تھی اور جس کے نتیجے کی اندر چند مٹھی بھر لوگ اسلام کی اندر داخل ہوئے تھے آج غزوہ بدر کے موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وہ سارا سرمایہ میدان بدر کی اندر جھونک رہے تھے اور خود رو رو کر کے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنے کی اندر مشغول تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر پر یہ الفاظ جاری تھے اللہم انتہ لکہ آذیہ العصابہ لا توبد بعدہا فی الارض اے اللہ اگر آج تُو نے اس چھوٹی سی جماعت کو فراہ کر دیا تو پھر روح زمین پر تری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا اے اللہ تُو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ فرمایا ہے آج اس وعدے کو پورا فرما اے اللہ مجھے تیری نصرت کی تیری مدد کی ضرورت ہے میری مدد فرما یہی فرق تھا اہل ایمان اور مشرقین کا جسے کسی نے اپنی الفاظ کے اندر یوں بیان کیا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی یوں تو مشرق بھی لڑنے مرنے کے لیے آئے تھے اور مسلمان بھی اپنی جانے ہتھیریوں پر رکھ کر کے آئے تھے لیکن اقوال نے جو کہا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور مسلمانوں کو رب العالمین کی اندیکھی طاقت کے اوپر اعتماد اور بروسہ تھا جبکہ مشرقین کو اپنے وسائر کے اوپر گمن تھا مسلمانوں کا مقصد اعلیٰ کریمت اللہ تھا جبکہ مشرقین کو جاہلانہ تکبر نے آنے کے اوپر مجبور کیا تھا آج اسمان نے ایسا عجیب منظر دیکھا کہ باپ بیٹے کے مقابلے میں باپ عطبہ بن ربیہ کفار کے لشکر میں ہے اور بیٹا ابو خزیفہ بن عطبہ مجاہدین اسلام کے لشکر میں بیٹا عبد الرحمن بن عبی بکر کفار کے ساتھ لڑ رہا ہے اور باپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بن قحافہ مجاہدین اسلام کے ساتھ باپ عبداللہ بن جراحہ بدپرستوں کے ساتھ ہے تو بیٹا ابو عبیدہ بن جراح موحدین کے ساتھ ہے ایک بھائی عباس بن عبد المطلب اہل شرک کے ساتھ ہے تو دوسرا بھائی حمزہ بن عبد المطلب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جھنڈے کے نیچے اہل توحید کے ساتھ لڑ رہا ہے ایک بھائی عقیر بن عبی طالب ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے تو دوسرا بھائی علی بن عبی طالب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی اندر ہے ایک بھائی ولید بن عطبہ کفر کے جھنڈے کے نیچے ہے تو دوسرا بھائی ابو خزیفہ بن عطبہ اسلامی جھنڈہ اٹھائے ہوئے خون ایک ہے نصب ایک ہے وطن ایک ہے زبان ایک ہے لیکن آج عقیدے کے اختلاف نے سارے رشتے توڑ دی رشتوں کی کوئی وقت باقی نہ رہی خون کی اہمیت باقی نہ رہی غزوہ بدر کی یہ جنگ وطن کے لیے اور نصب کیلئے جنگ نہ تھی بلکہ یہ جنگ تو کفر اور ایمان کی جنگ تھی جس کی اندر نصب ختم ہو گیا اور صرف دین کی نسبت جو ہے وہ باقی رہ گئی جب مشرکوں کے سردار عطبہ نے میدان میں نکل کر کے دعوت مبارزت دی تو اس کے مقابلے کے لیے اسی کا بیٹا حضرت ابو خزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نکلے اپنے سیرے پر ہاتھ رکھ کر کے آپ جواب دیجئے اور سوچیئے کہ کس بیٹے میں یہ حوصلہ ہے کہ وہ صرف عقیدے کی اختلاف کی وجہ سے اپنے سگے باپ پر ہتھیار اٹھا سکے آج ہمارے بگڑے ہوئی معاشرے کی اندر ایسے نوجوان تو ملیں گے جو نفسانی خواہشات اور مادی مفادات کی وجہ سے اپنے والدین پر ہاتھ اٹھانے سے باز نہیں آئیں گے مگر ایسے لوگ کہاں ہیں جو صرف عقیدے کی وجہ سے خونی رشتے توڑ سکے لیکن میدان بدر کی اندر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ بیٹا باپ کے مقابلے میں نکلا اور بھائی بھائی کے خلاف صف آرا ہوا سترہ رمضان در مبارک کا سورج تلو ہوا تو دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئی پہلے انفرادی مقابلے ہوئے جن میں یکے بعد دیگر عطبہ شہبہ ولید اور عبیدہ بن سعید کو اللہ کے شیروں نے خون کی اندر نہلا دیا اپنے سرداروں کو پیر در پیر گرتا ہوا دیکھ کر مشرقین بے قابو ہو گئے اور انہیں پوری طاقت سے مسلمانوں کی اوپر حملہ کیا مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور شرق کی آندھی توحید کے چراہوں کو گل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانے لگی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر عجیب حال تھا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ پر نظر ڈالتے کبھی اسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور اللہ رب العزس کے سامنے گڑ گڑاتے یا حیو یا قیو برحمتی کا استغیث اے ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والی ذات میں تجھے سے فریاد کرتا ہوں مسلمان اپنی ایمانی طاقت سے کفر کی آندھی کا مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ اس کے اندر کمی آئی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفاروں کے ہاتھ کو شل ہوتے ہوئے دیکھا تو مسلمانوں کو دفاع کے بجائے اقدام کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ اس جنت کی طرف پیش قدمی کرو جس کی وسط آسمانوں اور زمین کے برابر ہے فرمایا عجیب موقع تھا عجیب سما تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمائین کے جذبات کو اس قدر اُبھارا کہ عمر بن حمام رضی اللہ تعالی کھجور ہاتھ میں اٹھائے ہوئے کھا رہے تھے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کو سنا تو فرمانے لگے اگر میں یوں ہی کھجوریں کھاتا رہا تو دیر ہو جائے گی جنت میں پوچھنی کے اندر دیر ہو جائے گی میرے درمیان میں ہیں اور جنت کے درمیان میں صرف شہادت کا فاصلہ ہے یہ کہتے ہوئے اور انہیں کھجوریں اپنے ہاتھ سے پھینک دی اور تلوار اٹھا کر کے دشمن پر حملہ کر دیا اور لٹتے لٹتے شہید ہو گئے فرمایا جب گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبعی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر مٹھی بھر ریت اٹھا کر کے اس پر کچھ پڑا اور اس پر پھونک کر کے مشرقین کی جانب پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ اللہم مرعب قلوبہم وزلزل اقدامہم اے اللہ ان کے چہرے زلیل اور رسوا ہوں اے اللہ ان کے دلوں پر خوف تاری کر دے ان کے قدموں کو اکھیڑ دے اور میں فرشتوں نے اس خواب کو ہر مشرق کی آنکھ تک اور اس کی ناک اور مون تک پہنچا دیا قرآن کہتا ہے وَمَا رَمَئِتَ اِذْ رَمَئِتَا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی تھی جس وقت کیا آپ نے پھینکی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکی اسلام کے جان نساروں نے بڑے بڑے سرماؤں کو چت کر دیا اور اس امت کے فرعون ابو جہل کو دو بچوں نے حضرت معاذ ابن عمر بن جموع اور حضرت معوض بن افرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھیر کر دیا ابو جہل کے قتل کے بعد مشرقین کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ جان بچانے کے لیے دو دو بھاگنے لگے خاتم النبیین امام المجاہدین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ان بھگوڑوں کے تعاقب کرنے کا اور انہیں گریفتار کرنے کا حکم دیا جنانچہ ستر افراد گریفتار کر لیے گئے اور مشرقین کے ستر ہی لوگ مارے گئے کفر کی گردن ٹوٹ گئی اور شرق جو ہے وہ سر نگو ہو گیا تکبر ہار گیا اور آج دی اور توازو جیت گئی اور اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر کسرت کو شکست فاش سے دوچار کیا اور قلت کو کامیابی سے نوازا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جو اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی تھی اللہ رب العزت نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاوں کو قبول فرمایا جب مسلمانوں کی فتح کی خبر مدینہ منورہ پہنچی تو منافقین اور جو یہودی تھے ان کو یقین نہیں آ رہا تھا اور خبر لانے والے زید بن خارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا کہ مسلمان اس قدر بے سر و سامانی میں کافروں کے لشکر جرار کو کس طرح سے شکست دے سکتے ہیں آج ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو دھرا دیا تھا کہ جس طرح ابابینوں سے عبرہ کی ہاتھیوں کے لشکر کو تہس نیس کروایا تھا آج ایک مٹھی بھر جماعت سے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے لشکر جرار کو تہس نیس کروا دیا عقل کی اندوں نے بھی اللہ کی غیبی نصرت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر لیا اس لئے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کو یوم الفرقان قرار دیا اگر تم اللہ پر اور اس کی نصرت پر ایمان رکھتے ہو جو حق اور باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں میں مٹھ بھیڑ ہو گئی اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے اس لئے فرمائے کہ یوم بدر حق اور باطل میں امتعاز کا دن تھا اور غزوہِ بدر ایمان و کفر میں واضح فرق کا دن تھا اور غزوہِ بدر اہلِ اخلاص اور اہلِ نفاق کی پیچان کا دن تھا یوم بدر قیامت تک حاصل ہونے والی اسلامی فتوحات کے آغاز کا دن تھا جو لوگ میدانِ بدر سے دور بیٹھے تھے انہیں قریش کی لشکر کی شکست کا یقین نہیں آرہا تھا مدینہ کے منافق اور یہودی اس خبر کو گب قرار دے رہے تھے اور یہ خبر جس وقت مکہ مکرمہ پہنچی کتابوں کی اندر لکھا ہے کہ جب ابنِ خابس خزائی اس خبر کو لے کر کے مکہ پہنچا اور اہلِ مکہ کو قریش کے لشکر کا حال سنایا تو صفان بن امیہ کہنے لگا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے اور دیوانگی کی اندر بک رہا ہے بھلا مسلمانوں کی اس قدر قلیل تعداد اس لشکر جرار کو کس طرح سے شکست دے سکتی ہے لیکن جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا جب دوسرے لوگوں نے آ کر کے بدر کی زلط آمیہ شکست کی اہلِ مکہ کے سامنے تصدیق کی تو ہر ہر گھر کی اندر صفح ماتم بش گئی اور ہر طرف سے انتقام کی صدائے بلند ہونے لگی اس موقع پر ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جب تک کہ اس شکست کا بدلہ نہیں لوں گا اس وقت تک زندگی کے ہر عیش اور عام کو اپنے اوپر حرام سمجھوں گا ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے قسم کھائی اس لیے کہ اس کا باپ عطبہ اس کا بھائی شیبہ اس کا بیٹا خنزلہ قتل ہو گئے تھے اس میدان بدر کی اندر ایک بیٹا گریفتار ہو گیا تھا قریش نے مسلمانوں سے انتقام لینے کی قسمیں کھائیں اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس پہلے جنگی مارکے کی اندر کامیابی سے نوازہ آج بھی اگر ہمارے اندر اسلامی جذبہ پیدا ہو جائے تو بڑی سی بڑی قوت جو ہے وہ مغلوب ہو سکتی ہے اور مسلمان کامیاب ہو سکتے ہیں فتحیاب ہو سکتے ہیں ہماری نوجوان نسل اپنے اسلاف کے ان کارناموں کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی کی اندر آگے بڑھنے کے جذبات اپنے اندر پیدا کریں کفر کی جنگی طاقتوں اور مادی وسائل سے نہیں گبرانا چاہیے بلکہ متحد ہو کر کے اپنے دشمنوں کے خلاف سینہ سپر ہو جانا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر اسلام کی ترویج اور اشاعت کا وہی جذبہ پیدا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہِ بدر کی اندر اہلِ ایمان کے دلوں کی اندر پیدا فرمایا تھا اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کی صحیح معنی میں اتباع کرنے کی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دصیف فرمائے سُبْحَانَكَ اللَّهُمْ بِحَمْدِكَ نَشْحَدُ وَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا عَنْتَ نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ